موسیقی 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 ابھی ہمارے پاس نہ ہی گھر ہے نہ ہی کوئی پروپرٹی ہے مطلب کچھ بھی نہیں بچا مائیکل کے پاس یہ گاڑی ہے بھائی ابھی یہ میں نے سوچا چلو ہیار اسی کو چلا لیتے روڈ سے گاڑی اٹھا کر کے چوری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کم سکم مائیکل کے اپنی کار ہے یہ ابھی بچ گئی تھی تو میں نے سوچا چلو اس کو چلا لیتے بھائی بندوں کے پاس پہنچ چکا ہوں میٹنگ کے لیے تو فیلال ہمارے پیارے بھائی یہاں پر کھڑے ہوئے سارے سارے بندے اور بھائی آدھے بندے تو بینہ شرٹ کے کھڑے رہتے ہیں میرے پیارے بھائیو تو ٹھیک ہے میں آپ لوگ کے پاس آ چکا ہوں ملنے کے لیے کل جو آپ لوگوں نے میرے کو باتیں بولی تھی میرے کو بہت اچھی لگی میں نے سمجھ میں آیا پلین تو ابھی بتاؤ کیسے سارا کام کرنا ہے تم نے صرف یہ تو بتا دیا کہ یہ مار کر کے پرولم دور ہو جائے گی مطلب انہوں نے مکیموں کو مارنے کا میرے کو آئیڈیا دیئے تھا اب ان سے پلیننگ میں تو پوچھتے ہیں نا مین پلیننگ جس سے اس کو مارا جائے گا کیونکہ بھائی بہت سا کیا بہت سکت دین سیکیورٹیم ہوگا کون سے بیس پر ہوگا کچھ نہ کچھ تو میرے کوئی ان سے پتہ کرنے ہی پڑے گا چاچا فرڈر سے بتاؤ کیا پلیننگ تم لوگوں نے بنائی ہے کیونکہ بینہ اچھے پلین کے کام آگے نہیں بڑھ سکتا سمجھ با رہا ہے نہیں تو سب کچھ الٹا ہو جائے گا اس کو ہلکے میں بلکل بدلنا بہت خطرناک بندہ ہے وہ فلال بھائی اس بندے سے میں نے بازے کری ہے یہ بندہ میرے کو مول رہا ہے مائیکل سر ٹینچن مطلب سارا ارینجمنٹ ہم نے کر دیا ہے ابھی ہمارے کچھ بندے آئیں گے اور ہم ان سے کچھ بوم خریدیں گے تو دیکھو مائیکل بھائی ہمارے خبریوں نے ہمیں خبر دی ہے مکیم بو لو سینٹوس میں ہے ایک بیس میں ہے جو کہ پانی کے نیچے اس نے بیس بنا کر رکھا ہے وہاں پہ ہزار سے اوپر بندے ہیں جیسے کہ ہمارے بندوں نے بتایا ہے ہزار سے اوپر بندے بتا رہے ہیں بھائی پھر بھی بندوں نے میرے کو بولا مائیکل سر کوئی ٹینچن لینے کی بات نہیں ہے آپ کوئی چھوٹا سا کام کرنا ہے ہم جو بوم ساپ کو دیں گے نا ہمارے بندوں کے ساتھ جانا بیس کے چاروں طرف اوپر کی طرف سے جا کر کہ ان بوم کو لگا دینا اور وہ بوم اتنے خطرناک ہے جب وہ فٹیں گے نا تو ان کا پورا بیس ہل جائے گا اور کہیں نہ کہیں پہ ضرور ہو لوگا یا پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا مائیکل سر لیکھ ہونے کے بعد بیس میں پانی گھشنا سر ہو جائے گا جس کی وجہ سے پورا کا پورا بیس کچھ ہی منٹوں میں ختم ہو جائے گا اور ہمارے پلین کے حساب سے مکیم بو اسی بیس میں ٹوب کر کے مر جائے گا تو فلال بھائی بندے نے بس یہی پلین بنایا ہے بھٹیر اس پلین میں میرے کو دم نہیں لگتا ایک پرسنٹ مان لو ان کے بوم نے اثر نہیں کرا بھائی لیکیج نہیں ہوئی ہے پانی اندر بیس میں نہیں گیا تو ہمارے تو بھائی بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی کیونکہ پھر مکیم بو کو پتہ چل جائے گا مائیکل اس کو مارنا چاہتا ہے پھر وہ میرے پیچھے پڑے گا ابھی تک تو بھائی دیکھو کھل کر سامنے باہر نہیں آیا ابھی تو ٹریور ہی حملہ کیے جا رہا ہے پھر اگر مکیم بو بھی حملہ کرنے لگیا تو پھر بچنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا فلال بندے بھائی یہی میرے کو فالتوسا ایڈیا بتا رہے ہیں تو ایک کام کرتا ہو بھائی پہلے میں بھی اس انفورمیشن کو چیک کر لے دو کہ پہلے ان کی انفورمیشن میں دم ہے بھی یا نہیں بھی کبھی مکیم بو اس بیس پہ ہوئی نا تو ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو آپ لوگ بوم وغیرہ مگا لو اور ہاں بیک اپ بھی مگا لینا سمجھ میں آ رہا ہے نا بینہ بیک اپ کے میں کام نہیں کرنے والا میرے کو بتاؤ بیک اپ ہے آپ کے پاس آپ کی کوئی ٹیم وغیرہ ہے ساری چیزیں ہیں جو ہمارے بیک اپ کے لئے سپورٹ کرے گا اگر کچھ پرولم ہو گئی بائی چانس تو ہمارے پاس ٹیم ہونے چاہیے لڑنے کے لئے میری ساری ساری آرمی ماری جا چکے آپ کو بتائیں بھائی آرمی میرے پاس نہیں ہے بھائی بند ہے بول رہے ہیں مائیکل سر ٹینچر مت لیجئے ہم نے سب کچھ ارنجمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے آپ چاہیے تو جا کر کے چیک کر لیجئے تو بھائی انہوں نے فیلال میرے کو ایک بیس کا ایٹرس دیا ہے وہ بھی ایک ڈیزرڈ سائیڈ میں ہے پیچھے کے طرف ہے کافی میرے کو جانا پڑے گا بھائی فیلال میں جا کر کے چیک ضرور کروں گا کیونکہ دیکھو بیک اپ چیک کرنا ضرور چاہیے جیسا ہم نے سوچا اگر پلین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو اور ایسے ہی میرے کو ان کا پلین بھائی بلکل سچ میں صحیح نہیں لگ رہا جیسے کہ میرے کو سنائی دیا ہے میں نے ایسا پلین اگر کام نہیں کرنا تو مکیم بھائی بہت برا پیٹنے والا ہے اور پلین میں دمسا بھی نہیں ہے یار بوم لگانا ہے اور بھائی بھائی ایک پرسنٹ بیس نہیں پٹا تو ہماری تو کمر ٹوٹ جے گی بھائی بہت بہت چکا جگہ پہ یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھ کر کے رکھے تو لاسٹ ٹائم میں نے ایس جگہ کو خالی کرایا تھا فیلال بھائی یہاں پر کافی بندے کھڑے ہوتے شایسا یہی ان کے بیک اپ کے لئے بندے ہیں بھائی تو ٹھیک اچھے لو کچھ بندے تو بندوں لگا دیا شای سے میں ان کو اس لگتا ہے پچاس ساٹھ بندے بیک اپ کے لیے ہیں بڑھ بھائی جس بیس پہ ہم اٹیک کرنے کے لیے جانے والے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں وہاں پہ کتنے بندے ہیں ہزار بندے دیو انہوں نے اپنے موہ سے بولے ہیں اور زیادہ ہی بندے ہوں گے تو پتہ نہیں بھائی پرولم بڑے گی ہے گھٹے گی وہ تو بعد بھی دیکھ جائے گا فیلال میں ان بندوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ چاچا اگر اٹیک ہونے لگیا تو چپ چاپ آ جانا چچے ویپنز لے کر کے پلینز لے کر کے اس کے بعد ہم ملٹری کے اور پولیس کے ہیلپ لوں گا بھائی چھوٹ بول کر کے نہیں تو آگا اگر میں نے ان کو سچ بتایا تو بندے میری ہیلپ جلدی سے نہیں کریں گے اور ڈر جائیں گے کہ بھائی آپ کو پتہ یہ KGF کے بوس سے ہر کوئی ڈرتا ہے اور بندے میرے کو یہ بھی بولیں گے کہ پہلے تو آپ دوست بن کے رکھے تھے ابھی اس کو مار رہے ہو مائیکل سر آپ کو پرولم کیا ہو کر رکھی ہے اس لئے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ بولنا پڑے گا فیلا اس بندے کو سمجھائیتا ہوں جیسے ہی میں اشارہ کروں بوم لے کر کے پہنچ جانا بھائی میں نے اس بندے کو سمجھا دیا بندہ بولتا ہے مائیکل سر ٹینشن مت لیجئے ہم اسی لئے یہاں پر کھڑے ہوئے جیسے ہی آپ ایک مسکول بھی بار ہوگے نا ہم آپ کی لوکیشن پر پہنچ جائیں گے تو فیلال ٹھیک ہے بھائی ایک کام کر لیتے یار اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کیوں نہ میں ایک بار ایف آئی بیلڈنگ میں ہو کر آ جاتے ہیں ایف آئی بیلڈنگ والوں سے میں ایک بار کنفرم کر لیتا ہوں کہ بھائی سچ میں مکیمبو اپنے اس بیس پر ہے نہیں ہے کیونکہ بھائی چلت بازی مگر میں نے کچھ گڑ بڑ کر دی نا تو سارا کام خراب ہو جائے کیونکہ ابھی کسی ہم چھوٹے موٹے بندے کو مار لیں گے نہیں جانے والے وہ کافی خطرناک بندہ ہے اور کیا بھائی اس کو میری حرکتوں کے بارے پتا ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کیا بھائی سب کچھ بھائی وہ بھی جانتا ہو اور میں فری میں جاگل کے اس کے پاس فس جاؤں گا تو اس لیے پہلے میں ایف آئی بھی کے پاس جاتا ہوں ان سے کنفرم کرواتا ہوں کہاں پر مکیمبو ہے کون سے بیس پر ہے اس کے بعد حملہ کریں گے پہنچتا ہو جگہ پی بھائی میں ایف آئی ویلڈنگ پہنچ چکا ہوں اندر چلتا ہوں بندے سے جلدی سے انفرمیشن نکلاتا ہوں بیسے بھائی جینرل ہونے کے کچھ تو فائدے ہیں بندے کچھ بھی سوال نہیں پوچھیں گے سیدھا میرا کام کرنا شروع کر دیں گے یہاں پر ہمارے چیچا کرو ہے سیکیرٹی والا ہلا بھائی جی کیا چالے تو فیلال تھوڑا اوپر جانا پڑے گا شاید سے اوکے ایک جا جے ہیں بھائی بھائی ریسپشن پہ اللہ بھائی جی کیسے ہو تو فیلال بھائی ابھی بندہ لگتا ہے کافی بیسی چل رہا دیکھ رہے ہو جیسے کہ آپ کمپیٹر پہ لگا ہوا ہے اور بھائی کمپیٹر پہ کیا کرنے میں لگا ہے کھالی دیکسٹو پہ کچھ بھی نہیں ہے ابے چا 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 دیکسٹو پہ کچھ بھی نہیں ہے تو لگتا ہوں شاید سے ان کا ہیڈ یہی پر ہے چا چا رام سے روم میں کیسے کھڑے ہوئے ہیں ان سے جاتا ہوں ہیلو میرے پیارے آفیس سر یار دیکھو سیگرٹ پی رہو آپ آفیس کے ٹائم میں اور وہ بھی آفیس کے اندر یہ کیسے کام چلنے والا ہے میں جنرل لوشیر کا سیگرٹ نیچے ڈالو فٹاوٹ سے چلو بھائی بندے نے سیگرٹ ڈال دی اور میرے کو بول رہا ہے سوری مائیکل سر آگے سے ایسا کبھی نہیں ہوگا میں ڈیوٹی پر ایسا کام کبھی نہیں کروں گا تو فلال بھائی بندہ چلو تھوڑا سا در چکا ہے میرے کو مکیمبو کی کرنٹ لوکیشن چاہیے فلال مکیمبو کہاں پر ہے مکیمبو کجی ایف کا بوس وہ کون سے والے بیس پر رکا ہوا ہے میرے کو اس کی انفرمیشن جان دیا فٹاوٹ سے میرے کو ڈھونڈ کر کے نکال کے دو بھائی بندے نے پانچ منڈ لئے اور بھائی پانچ منڈ کے اندر اس نے میرے کو کرنٹ لوکیشن نکال کے دیئے مکیمبو فوفا کی بھائی بلکل صحیح ہے وہ سارے سارے بندے جس حساب سے اس نے میرے کو بولا ہے تو بھائی مکیمبو سیم اسی بیس پر ہے جس بیس پر انہوں نے بولا تھا پانی والا وہی بیس وہیں پر وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ یہ بول رہے ہیں کہ وہاں پر اس کی آن کافی ضروری میٹی ہے اس لئے مکیمبو سر وہیں پر ہے وہ کافی لمبی چلنے والی ہے میٹنگ شام تک وہیں پر رہیں گے تو فلال بھائی اس سے چھمو کا شاہ سے میرے کو نہ ملے فرن اٹ سے جاتا ہو بیس پر اور دیکھ لیتا ہو بھائی راستہ صاف ہے نہیں ہے اگر انٹری کے کچھ بندے ہوئے تو ان کو میں خود مار دوں گا اور پھر بھون کر دوں گا بھائی بوم والے بندوں کے بوم لے کر کے آ جاؤ کام کرتے ہیں شروع مکیمبو چارجا کو پہنچاتے ہیں اوپر بھائی میں بیس پر پہنچ چکا ہوں سب سے عجیب بات پتا ہے میرے کو کیا لگ رہی ہے یہاں پر سنگل ایک بھی بندہ نہیں ہے انٹری پر بھی بھائی کے جی ایف کا بوس کا یہ بیس اور ایک سنگل بھی انٹری پر بندہ نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے بندوں نے میرے کو بولتا ہزار سو پر یہاں پر بندے ہیں پھر انٹری پر ہی کم سے کم تیس چاریس بندے ہونے چیئے تھے انٹری پوری کھالی پڑی ہوئی جیسے میں دیکھ تو جا رہا ہوں ایک بھی سنگل بندہ نہیں ہے اور یہاں سے بھائی اس بیس کے اندر انٹری ہو جائے گی یہاں سے میں نیچے جاؤں گا تو بیس کے اندر میں جا سکتا ہوں آرام سے مائیکل بیٹھے آرام سے چل کچھ تو بھائی میرے کو گڑھ بڑھ لگ رہی ہے کیونکہ اتنا شانت بیس نہیں ہونا چیئے تھا کیجیف کا آرام سے میرے مائیکل یہی پہ گاڑی روک ارے بھائی صاحب یہ بیس جیسا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چیئے تھا بھائی میں آپ کوئی بات بتاتا ہوں میں تھوڑا آگے چلتا ہوں کیونکہ جس حساب سے میں اس بیس کے بارے میں جانتا ہوں یہ بیس دیکھو پہلے کسی اور بندے گھتا فلالی لے کر کے رکھا ہے مکہم بھونے کیجیف کے بوس نے تو یہ بیس بھائی ایسا تب ہونا چیئے تھا جب میں بوم بلاسٹ کر دیتا پورے بیس میں پانی بھر جاتا یہ اولڈری پانی میں ڈوب چکا ہے یہ بات سمجھ نہیں آرہی بھائی ہمارا پلین لیک ہو گیا کیا کسی اور نے سارا کام پہلے ہی کر دیا کیا آ کر کے دیکھو میں آپ کو ساری چیز جا کر کے نیچے دکھاتا ہوں یہ تو پہلے ہی سارا کام خراب ہو کر کے رکھ ہوا ہے مکہم بھو کو اس کا مطلب ہمارے بارے میں سب کچھ پتا ہے مکہم بھو نے اس کا مطلب پہلے ہی بھائی اس بیس کو ختم کروا دیا اور ابھی خطرہ بڑھ سکتا ہے دیکھو بھائی پورا بیس ڈوب چکا ہے یہاں پہ میرے کوئی نیچے جانا تھا اور نیچے جا کر کے ان کا اندر تک بیس فیل ہوا ہے جہاں پہ مکہم بھو مجھے ملتا اور میں بوم یہاں پہ لا کر کے لگا دیتا سارے اور پھر فٹ جاتا ہے بیس کچھ نہ کچھ پتا ٹوٹتے اور پانی اندر گھستا بڑ پانی بھائی already اندر ہے یہی تو بات سمجھ میں نہیں آری مائیکل بیٹے کچھ تو گڑ بڑ ہے اور گڑ بڑ اتنی زیادہ ہو چکی ہے بھائی کہ شاید سے میرے کو جو سوچ رہا ہوں نا میں مرے کو لگتا وہ ہی ہے وہ مکہم بھو ہم سے دو قدم آگے چل رہا ہے اس نے سوچا کیا تو میرے بیس کو ختم کرے گا مائیکل میں پہلے ہی اس بیس کو ختم کر کے جا چکا ہوں جس سے تیرے کچھ ثبوت نہ ملے اور ابھی تو اپنی جان بچا کے دکھا تو مجھے ایسا لگتا ہے بھائی شاید سے ابھی میرے اوپر کافی بڑا خطرہ ہو جانے والا کیونکہ اس نے اتنے خطرناک بیس کو یہاں پر ٹینک وغیرہ سارے ہیں بندے یہاں پر ایک بینی ہے اس کا مطلب بندے یہاں سے سارے سارے چلے گئے اور اپنے بیس کو خود ہی برباد کر کے چلے گئے اس سے پہلے کچھ اوٹ گڑڑ ہو بھائی میرے کو اس بیس سے فرڈٹ سے باہر نکل کے ان سبی بندوں کو فون کر کے بتانا پڑے گا کہ بھائی تمہارا پلین فیل ہو گئے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی مکیمبو کو کچھ نہ کچھ تو پتہ چل گیا ہمارے بارے میں اس نے تو پہلے ہی بیس کو ختم کر دیا اور نکل گیا بیس سے سچ میں بھائی میں نے بولا تھا نا مکیمبو اتنا بھائی کمزور مس سمجھنا ہے بہت زیادہ چالاک بندہ ہے اور اس لئے دیکھو پہلے ہی چالاک کر دی ہمارا محقہ بھی نہیں لگنے دیا بیس کو آلریڈی ختم کر دیا بوم وغیرہ فورڈ کر گیا ابھی میرے کو پورا پلین چینج کرنا پڑے گا ان بندوں کو فون کرتا ہوں اوپر جا کر کے بھائی میٹنگ ارینج کرو کچھ سولیوشن کرو دیکھا بھائی دونوں چیز ہو سکتی ہے مکیمبو کو پتا بھی ہو سکتا ہے ہمارے بار میں یا پھر بھائی یہ کیا بھائی بیس پہلی ختم ہو گیا ہو مکیمبو کچھ دن پہلے ختم کر دیا ہو بھائی کچھ دن پہلے اگر یہ ختم ہوتا تو بندے بعد میرے کو ضرور بتاتے میں ایفائیوی سے پوچھ کر کے آیا ہوں میں ابھی بھائی اپنے بندوں سے پوچھ کر کے آیا ہوں جن بند نے میرے کو آئیڈیا دیا تو وہ بھی یہ میرے کو بتا سکتے تھے بھائی کچھ ٹائم پہلے ہی بار پاہلے ہی بتا گیا ہے بھائی پانی تو ایک دم سے آ جایا جایے گا پانی کو آنے میں ٹائم نہیں لگا کیونکہ آس پاس پانی پانی چار رو تار پانی جانے پانی سے پہلے جائے گا موسکل سے تین یا چار منٹ لگنے والی ہے اس کو پورا ڈوبنے ہو اگر یہاں پہلے کی جانے پہلے ہوئی تو پانی کی تو کوئی سی بڑی بات نہیں ہے تو اس کا ملتا ہے میرے آنے سے پہلے یہاں پہ سارا کام ہوا ہے تو بھائی جلدی سے فون کرتاو بندوں کو میرے پیارے بھائیو فون سن لو اگر تم لوگ نے میری بات نہیں سنینا تو سارے کے سارے پینا بجے مر ہو کیونکہ اب بھی میرے کو لگتا ہے مکہم پھوپا کمر توڑنے والے جلدی سے سبی کو بھائی فون لگا کے بتاہتاو کہ جہاں تک بھاگنا ہے بھاگو بڑ پہلے میری بات سنو میں آ رہا ہوں تم سے بات کرنے کے لئے کچھ اور اگر پلانے تو بتاؤ بھائیو بندوں سے ملنے کے لئے پہنچ چکو بندے بھائی دیکھو سو اتنا ڈر پوکا اب کی باری نے میٹنگ کی جگہ بدل دی جب میں پہلی باری سے ملنے کے لئے کہتا تھا یہ شہر کے بیچ میں تھے اب یہ پہنچ گئے بھائی جنگل میں میرے پیارے پیارے بھائیو کیا ہو گیا در لگیا گا دیکھو پہلے میرے کو سسسنے بتاؤ تم کس کے بندے ہو تم لوگوں نے میرے کو غلط انفرمیشن کیوں دی وہاں پہ بیس پہلے سے ڈوبا پڑھا ہے ساری باتیں بتاؤ اگر مکیمبو کو پتا چل گیا میرے ہاتھ اس سب چیز میں تو پرولم بہت ہو جائے کہ اوپر سے میرے پاس بندے بھی نہیں ہیں لڑائی کرنے کے لئے بتا جلدی سے بھائی یہ بندہ بول رہا ہے مائیکل سر ہمیں خود کچھ نہیں پتا اب بھی صبح تک سب کچھ ٹھیک تھا ایک دم سے کیسے ہو گیا تو فیلال بھائی بندہ بول رہا ہے صبح تک سب ٹھیک تھا ایک دم سے سارا کے سارا کام خراب ہو کر اتنا ڈر کے رکھا ہے بندہ کہ ابھی ہمیں بشا لو مائیکل سر بہت زیادہ گر بڑھو مکیمبو کو پتا چل چکا کہ ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں ابھی جب تم میں دم نہیں ہے تو پھر کیوں بھائی اس کو مارنا چاہ رہے تھے ایسے رو رہا ہے بچے کی طرح تو فیلال بھائی یہ میرے کو بول رہے کہ مائیکل سر ابھی ہم نے کچھ اپنے بندوں کو بلالیا ہمارے سیکیورٹی کے لیے آپ ان کو جا کر کے دیکھو ہمارا اینجمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہمیں لگتا اٹیک ہمارے اوپر کبھی بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ بھی کچھ بندوں کی ہیلپ لے لینے کے لیے سوچو پلیز دیکھو کبھی بھی وہ بندہ اٹیک کرے گا سچ میار اتنے درپوک بندے ہیں ہوں گے میں نے کبھی نہیں سوچے تھا تینچر مطلب میں کچھ ارینجمنٹ کرتا ہوں تو فیلال یہ کام کرتے ہیں میں نے کچھ ملٹری والے بندوں کو پون کرتا اور بولتا ہوں کہ بھائیو جلدی سے جاؤ اور ایک جگہ پر آ کر کئی کھٹے ہو جاؤ سارے سارے بندے تو میں ان کو بھائی ایک کام کرتا ہوں گورنمنٹ فیسلٹی بھولا لیتا ہوں جہاں پہ بھائی ہمارے سرورز ہیں بہت ہی زیادہ جہاں سے میں نے بہت بار بندوں کو حیک کر کے نکالا ہے بندے وہاں پر پہنچیں گے وہ جگہ سیف ہے وہاں پہ میں اپنے بندوں سے ان سے کام کرواؤں گا ان کو بتاؤں گا کہ آپ رول ہو کے رکھیں پہلا ان کو بولتا ہوں بھائی کھٹے ہو جاؤ ایک جگہ پہ فیلال بھائی جیسے میں نے بولا تھا میرے پیارے آ گئے ہیں ملٹری والے بندے آپ پائے گا اس لیے مزہ میرے پیارے جائے جائے کیا سے ڈر رہے ہو مائی گا لفوف آئے تمہارا تو فیلال بندے بہت سارے ہیں بھائی میں نے جتنے بندے کو بلایا تھا اچھا ہے سچ میں بھائی بہت ہی سارے بندے ہیں ان سبی کو سمجھا جاتا ہوں کہ میرے پیارے اوفیسرز یہاں پہ بس آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے یہ کر کے میرے اوڈرز کا ویٹ کرنا ہے جیسے میں بولوں گا ترنت آ جانا میری ہیلپ کرنے کے لیے ہیلو اوفیسر میری پوری بات سنو میرے کو پتہ چلا ہے ہمارے اوپر ایک بہت ہی انجان بندے کچھ اٹیک کریں گے ان کو KGF کا نام نہیں بولوں گا نہیں تو ڈھر کے بھاگ جائیں گے تو میرے بھائی یہ جیسی وہ اٹیک ہوگا میں تم لوگوں کو اپنی لوکیشن بھی بلاوں گا ایک دم سے آ جانا لیٹ بلکل مت کرنا ٹھیک ہے نا فیلال بھائی میں نے بندے کو سمجھا دیا ہے ہمارے شہر کے ملیٹری والے بندے بھائی آپ کو پتہ جنرل ہے کچھ نہ کچھ تو میرے لئے ہیلپ کریں گے فیلال ویسے بھی بھائی بہت زیادہ ایڈوانس بندے ہیں ان کی سکلز بہت اچھی ہیں دیکھتے ان کی سکلز میں نے کچھ کام آئے گی یا نہیں آئے گی کاش آج یہ بندے بھائی میری ہیلپ کرتے ہیں فیلال دیکھتا ہو بھائی ابھی ان بندوں نے کیا کے انجمنٹ کر کے رکھا ہے انہوں نے میرے کو اپنی لوکیشن دی ہے کہ کس کس جگہ پہ انہوں نے بندوں کو کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے تو وہیں پہ جا کر کے دیکھ لیتا ہو بھائی فیلال میں نے آپ کو بھائی اپنے ملٹری کے بندے دکھا دیا اور کم سے کم سوئی سو ڈیڑ سوئی بندے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہلپ ضرور کریں گے لڑائی میں کون سا مکیم بھائی ایک دم سے اتنے ہزاروں بندے لے کر کے آئے گا کچھ بندے تو میں نے بھی انجمنٹ کر لیا ماللو بھائی ایک سو بیس بندے میرے ہو گئے کچھ کچھ بندے ان کے ہو گئے پچاس جس ماللو ان کو تو دو سو سو اوپر بندے تو ہمارے بھی ہو جائیں گے تو دو سو بیس تیس بندے بہت ہوتے بھائی لڑائی کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے اگر ماللو ہمارے بندوں میں ٹیلنٹ ہونا تو دو سو بیس بندے بھی نا کافی بندوں کو بھائی مار سکتے ہیں بھائی میں پہلی والی جگہ پر پہنچ چکا بھائی کتنے بندے انداز سے ہو سکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بھائی پچاس سے اوپر بندے تو ہیں تو چلو میرا آئی ڈیا بلکل ٹھیک ہے نہیں بھائی پچاس سے کچھ زیادہ بندے میرے کو لگ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے چلو بندوں نے کچھ بندوں کو تو ارینجمنٹ کر دیا اور ابھی دیکھتے بھائی دوسری والی جگہ پر کتنے بندے ہیں تو دیکھا جائے تو بھائی ڈیڑھ سو بندے ہی ان دونوں کے جگہوں پر ہو سکتے ہیں پر حملہ ہونے والا ہے اور ٹھرنا مت اگر جو بندہ ڈرانی بہادوری سے لڑا اس کو انام ملے گا فیلال پیسے میرے پاس ایک روپے نہیں ہے بھائی بازہ تو کرنا پڑے گا باز میں ان کو پیسے دے دیں گے دوسری والی جگہ پر چلتا ہوں تو چلو بھائی ان کا ارینجمنٹ یہ والا میرے کو ٹھیک لگا یہ بندے ایک تم سے پہنچ جائیں گے جیسے ان کو میسیج کیا جائے گا دوسری جگہ دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ بھی اچھے بندے ہوئے تو پھرتا اپنے ٹیم بھی بھائی ڈھائیس ستین سے بندے قریب بہت جائے گی بھائی میں دوسری والی جگہ پر پہنچ چکا ہوں یہاں پر بھی بھائی ایک بہت ہی بڑی فیکٹری ہے اور اسی فیکٹری ہیں بندوں کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے یہ بہت ہی سنسان ایریا ہے بھائی ہماری شہر کا یہاں پر بھی بندے جلدی سے اٹیک نہ کریں شاید سے انہوں نے سوچا ہم یہاں پر کھڑے جاتے ہیں تو فلال بھائی یہاں پر بھی کافی بندے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ان کو بھی اوٹرس دیتا ہوں کہ میرے پیارے لارڈلے بھائیو کبھی بھی کسی وقت اٹیک ہو سکتا ہے ریڈی لہو کیونکہ اگر لڑائی بجی تو تم لوگ بہت زیادہ ہیلپ کرنے والے ہو میرے تو فلال بھائی ویسے بندے دیکھو کم بھی نہیں ہے اور زیادہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے ان کے لیے بندے بہت کم لگنے والے ہیں اوپر سے میری بندے ان کی ہلپ لے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ تو بہت بڑے فروڈ ہے انہوں نے سارا سارا تھوکہ کرنا ہمارے ساتھ ان سے بھی بدنا لیا جائے گا ان کا نیتہ بنایا جائے گا بعد میں فلال ابھی کیج اپ کے بوس کا نیتہ بناتے بس آج اس کے بعد سارے بڑی بڑھوں دور ہو جائیں فلال ان بندوں کو بہت دیکھو تو بھائیو میری بات سنو اور آپ کو آنا بڑے گا ٹائم پر بھائی میں نے گھنچے کو بول دیا گھنچے بول رہے ہیں مائی گل سر ٹینچن میں دلیجئے ہمارے بوس نے ہمیں بول کے رکھا ہے جیسی orders آئیں گے ہم لوگ help کرنے کے لئے پہنچ جائیں گے اور اب بھی ہم ٹینک بھی لے کر آنے والے تھوڑی دیر میں ٹینک سے اٹیک کریں گے بندوں کے اوپر تو صحیح ہے بھائی یہ تب اوپر جوش میں لگ رہا ہے بندہ میرے کو فلال چلی یہاں سے باہر نکلتا اور میری دہا پوچھتا ہوں کہ میری کہیں پر تیرے کو مکیمبو کے بندے دکھائی دینے شروع ہوئے کہ جیسی کے بندے ابھی تک اٹیک تو ہوا نہیں ہے میرے پاس ہون نہیں آیا کبھی ہم کچھ زیادہ ایکسٹرہ سوچ رہے ہو اور مکیمبو کو بھائی کچھ پتا بھی نہ ہو ایسا بھی تو سکتا ہے نا کبھی ہم خود ہی سوچ رہے ہو بھائی میری سے بات دو چونکہ میری میری کو بول رہی ہے مائیکل سر مجھے بھی ایسا لگتا ہے شاید سے مکیمبو کبھی کچھ پتا نہیں ہے تو اچھی بات اگر اس کو پتا نہیں ہے میری نے بھائی میری کو ایک انفرمیشن دی ہے مکیمبو کے دو خاص بندے مطلب جن سے آج مکیمبو میٹنگ کرنے کے لیے آنے والا تھا اسی بیس میں جو ڈوبا پڑا ہے تو فیلال میری نے پتا لگایا کہ میٹنگ تو سچمی ہونے والی ہے شاید سے بھائی وہ جگہ دوسری ہوگی جو میٹنگ کی ہے شاید سے ہمارے پاس غلط انفرمیشن تھی تو ایک کام کرتا ہوں میری کے حساب سے میری بول رہی ہے کہ مائیکل سر آپ اگر کوشش کرو ان دونوں بندوں کو اپنے پاس گٹنیپ کر کے لے کر کے آ جاؤ تو مکیمبو آپ کے پاس ضرور آئے گا کیونکہ مکیمبو کے لیے بہت ہی امپورٹنڈ ڈیل ہے اس ٹیل کے چکر سے مکیمبو پورے سات دن سے لو سینٹوز میں ہی ہے باہر نہیں گیا اس میٹنگ کے لیے تو شاید سے اس کو فرق پڑ سکتا ہے اگر آپ ان دونوں بندوں کو پکڑ کے لے کر گیا ہو تو بھائی میری نے دیکھا جائے یہ انفرمیشن کو خود اچھی دیا اگر مکیمبو کو بھائی میں کس طریقے سے بلیک میل کر باؤں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے پھر تو بندہ خود ہی میرے پاس آ جائے گا بھائی میں جگہ پر پہنچ چکو سامنے آپ جگہ دیکھ پار ایک چھوٹا سا آئیلنڈ جو بنا ہوا ہے اسی بیس پر پہلے والا بندہ ملنے والا یہ بھی شاید سے بھائی مکیمبو کا ہے یا پھر اسی بندے کا ہو سکتا ہے دیکھو یہ ابھی کنفرم نہیں ہوا بڑ بندہ یہی پر ہے اور یہ بھی ویٹ کر رہا ہے میٹنگ کے لیے ابھی تک شاید سے مکیمبو کا فون نہیں آئے میٹنگ ہونے والی آج یہ بڑ ان کے پاس ٹائمنگ نہیں آئی ہے کہ میٹنگ کس ٹائم ہوگی ٹھیک ہے اس کی میٹنگ سے پہلے میں اس کو کڈنیپ کر لوں گا تو فلال بس میری کے خبر سچی نکل جائے بندہ یہی پر مجھے مل جائے بڑ اگر بندہ یہاں پر نہیں ملا تو میچھے بیٹھی پھر پتا ہے نا کیا ہوگا تیرے ساتھ میں پھر گھوڑ گھر بڑ ہو جی کی کیونکہ یہاں پہ بہت آرے میچھے کیسے کام چلے گا فلال بہت کافی فلیٹ ہے یہاں سے چڑھنا تھوڑا مشکل ہے جمپ مار میچل واہ بھائی rua ٹیلنٹی ڈےپ نا بیار ہے میچل تو فلال بھائی اوپر ہم چڑھ چکے ہیں تو دیکھو میں شک نہیں ہونے چیئے اگر مکہ امبو کا پتہ چل گئے میں نے یہاں پر اٹیک کر آیا یہاں پہ بہت بندی ہوں گے فر وہ میرے پیشے پڑھ جائے گا فلال بھائی گن میں وہی والی نکالوں موکل میرے کو یہ گن چلانے بڑا مزایا تھا بھائی مست گن لگی تھی میرے کو اس میں بھائی گولیاں دیکھ رہے ہو کتنی ساری ہے اس میں بھائی بہت زیادہ گولی آتی ہے اور یہ اس سے بھی خطرنا کہ اس میں پوری سو گولی آتی ہے ایک ہی راؤنڈ بے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو بھائی سو گولی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کرنے reunقی leuk کے سو گولی نکلی بھائی شوی ، بھائی کام کرتا بھائی آ کوشی ایسے ریت زیادہ ڈسین کے لگتے ہیں کہہے خوص کلہ مڈے کے لیے queroہ، بھائی اسیاme لگی تھی کا حکست ہے ہمارے لئے یہ جسرم نیتے ہیں کا مرم ہے میں نے گھنے کےرائی سے کرتے ہیں کیا ہر ساکے ہیں کامال کے برے دوستات ہیں وہ ایسے بہت اچھے لگتے ہیں کیا ہر ساکے ہیں خلال میں وہ پڑے میں لئے بے ساکہ سے پڑے کیا ہے رمجمت نہیں ہے کونہ کونہ آجا 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 اے چاچا کھتم چاچا اور کوئی بھی ہے کیا ہمارے ذہن میں چاچا ہمیں پڑے ہمیں بڑا مجھے رہے ہیں فلال بھائی بندہ ایک ہی آیا ایک چاچا یہاں پر ہے ایل کوئی میلے پیالا میرے کوئی لگتا ہے پیچھے سے کوئی بندہ آیا چاچا کوئی ایک گولی لگ گئی ہے بڑی چھوٹ بڑی چھوٹ بڑی چاچا لگتے ہیں مرے نہیں ہے ایک گولی لگنے کے لئے اسے وہ فسل گئے اوکے بھائی 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 چاچا جی گولی کھاؤ گئے وہاں تک گئی یہ لے بیٹے اوکے یہ چاچا بھی پیلہ بھائی صورت برنیں پیلہ بھائی خسند ہے پرجر کوئی پئیلیں metalsいつ کے لئے پرجر کوئی اور کورے کریں پرجر رہنم پوں پلے کوئیacion کورے بھائی پیلے ہو بھائی ایک اوپر بندوں کو وہاں بگتہ ایک گول为什么 چاچا جی ختم ہو چکے تو فلال بھائی چلے یہ بھی ختم پیار سے بندے میں لگ بہت 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 سارے مار دیئے ہیں بڑھ بھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مین بندہ کہاں پر ہے مطلب وہی بندہ کہاں پر ہے جو میٹنگ کے لئے جانے والا ہے بندوں کو مارنا مین موٹیو نہیں تھا اس بندوں کو کڈنیپ کرنا مین موٹیو تھا فلال کہاں پر ہے ہیلو بھائی جی بہار نکل کے آجا تیرے چکر میں میں نے تیرے مردر کر دیئے اس کو پتہ ہی نہیں چلا بھائی ارے چلے اس کو تھرڑ پرسن میں ھٹھار دیتے ہیں دیکھو بھائی پھرے بھائی کیسا جانے والا اس کو ابھی بھی بتا نہیں چلا سستی نشی مت کیا کیجئے تو یہی حال ہوتا ہے بھائی سو سری بھائی بندے کو پتہ ہی نہیں چلا اب بھائی تو اوفیسر تھا نا ملٹری کا تیرے کو پتہ نہیں ہے چھے چھے آنکھ ہوتی ہے سی سے بندوں کی کہیں سے بھی دیکھ لیتے ہیں بندہ میرے کو دیکھنے رہا بھائی بھائی کیسلا بہم بھی تھی لیتے ہیں بھائی بھائی کیسلا بھی ایک بہت ہوتی ہے چلے دی bھائی بھائی 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 بتا ہے بھائی تو بارہی چلے رہا ویٹ بھائی بھائی جب devotee میں تم قام کیانئے کیا پروس پر پیش مار کو مد لاکھ جتنا ہے de میں بھی چلے بھائی وادعت سے بے چاہلے اور ممی着 مائل سر پلیز جانوں کے بعد خون کو یہاں گا رہا کہ educators آپ Mیکل سر سکتے ہیں اور اس کو لے کر کے چل جائیں گے اور گاریج میں بند کریں گے جب تک میں دوسری بندے میں جاتا ہوں تو فیلال دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی بندہ یہاں پر شور مچانے میں لگ رہا ہے میں سوچ رہا ہے اس کو بھی شانتی دے کر کے چل جاؤں فیلال دکھائی نہیں دے رہا بندہ آواز آئے جا رہی ہے کہاں سے شور مچارا ہے حد مچاتے ہیں بندے شور مچاتے رہتے ہیں تو آگے آجا لڑے لیں مجھ سے فیلال دوسری بندہ ہے میری کے حساب سے وہ ہے اپنے ایک پرائیوٹ کارگو پلین میں جو کہ میرے کو آسمان میں ملے گا اوپر کی طرف اوٹو پائلٹ پر رکھا ہوا ہے کارگو پلین تو اسی میں وہ بندہ ہے بھائی تو دیکھتے ہیں آخر وہ بندہ کتنے سیکیورٹی کے بیچ میں رہتا ہے تو وہ بھی میٹنگ کے لیے ویٹ کر رہا ہے میرے حساب سے تو اس کا نیتہ بھی وہاں پر جا کر کے بنائیں گے تو فیلال اوکے یہ بندہ ہے جب پریشان تھا تو بھائی یہ میں نے دوسری گن نکال لیا ہے اس میں بھی سو ہی گولیاں آتی ہیں تو دیکھتے اس کی پاور کیسی ہے یہ بیٹے مست چلتی ہے بھائی یہ والی اور اس کے لاسٹ والی گولیاں اچھی مارتی ہے گن بھائی یہ دیکھا جائے تو منی گن سے بھائی کم بھی نہیں ہے یہ والی گن بھائی بہت چکہوں کارگو پلین کے پاس تک بھائی میں کافی ہائٹ سے اوپر کی طرف آیا ہوں نہیں تو بندے میں ان کو دیکھ لیتے تو گڑ بڑھ جاتی اس لئے میں اوپر سے آکے آیا ہوں تاکہ بندے میں ان کو دیکھ ہی نہ پائے اگر میں نیچے ساتھ تب بھی بندے دیکھ لیتے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں زیادہ ہائٹ کر کے چلتا ہوں اور آرام سے ان کے چھت پر ہی لینڈ کروں گا میرے پیارے بھائی ہیلیکوپٹر اتار مائیکل پیٹھے آرام سے آرام سے آرام سے کاش یہ ہیلیکوپٹر سائلنٹ موڈ پر چلا کرتے دیکھتے اتنی آواز کرتا ہے ان کا پنکھا بیچارہ فیلال میں پوزیشن میں ہوں آرام سے لینڈ کر سکتے ہیں بس 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 ہیلیکوپٹر بھائی یہاں پر رہے ہیں جاتے ٹائم تیرسے بہت کام لینے ہیں میرے کو بس ہی پر رہنے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی دیکھتے ہیں بندے کہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے بندے کا نیتہ فٹا وٹ سے میں بناوں گا مائیکل پیٹھے نیچے چلتے ہیں آگے سے نیچے جانے کا راستہ بندوں نے بنا کر کے رکھا ہے میں آرام سے پہنچا ہوں کوئٹے میں پلین میں اندر کی طرف آج ہوں اب ایک چیز دیکھ رہے ہوں کتنے سارے گارڈز نے یہاں پر کھڑے کر کے رکھے ہوئے سچ میں کمال ہے اور سارے سارے بندے اُلٹے کھڑے ہوئے ہیں تو اُلٹے کھڑے ہیں تو اُلٹے ہی گھڑے ہیں میں بھی تمہیں اُلٹا ہی مار دوں گا تم لوگ کو شرم نیاتی میں بہت پورا مارنے والا ہوں وہی پلین ہوئے تو میں اس کے آر پار چلا جاؤں گا اس کا مطلب ہی ہولوگرام ہے مائیکل چھا آر پار جا اوکے بھائی ہولوگرام ہی دا میں اس کے آر پار چلا گئے پہت بڑی ہے ایسی لگی آیا مزا اور کوئی بھی ہے آگے کی طرف چاچا آئیس کریم بنا رہے ہو ایک میری بنا دو چوکلیٹ والی آرام ہوں آئیس کریم کھاؤں گا پیار ڈگر کے ابھی دونوں کھائیں گے پھر چاچا جا دھر جاو دھر یہ باندھا چیزہ دیچے گرے گا بس مزے سے گرنے والا یہ مینی گن کی پاور ہے باندھے کو سیدھا دھکیل دیا اور باقی گنس میں یہ پاور نہیں ہوتی الگ الگ ہوتی ہے بھائی مینی گن میں کچھ زیادہ ہی پاور ہے دیکھو ڈسکو ڈانس کروا دیا باندھے کو پڑے پڑے کو فیلال اوپر چلتے ہیں تو لگتا ہے بس اوپر ہی چھپکے بیٹھا ہے اس کا نیتہ تو بناوں گا آپ دیکھ رہے ہو پہلے ہی ہاتھ اوپر کر کے بھائی نیچے بیٹھ گیا بس میرے کو تیرے کو لیکر کی جانا ہے تاکہ تیرے مکمبو آئے پریشان ہو اور اس کو دو گولی مار کر کس سے ختم کر دوں میرے کو بھائی لڑائی کرنی پڑے ہی نہ میں بھی یہی سوچ رہو بھائی وار زیادہ بڑی نہ ہو بوس کو ہی مار دیتے بات ختم بوس کے مرنے کے ساتھ سے اوٹومٹیک کمپنی میرے دام پر چلی جائے گی تو فیلال میری کا فون کر دوں میری کچھ بندوں کو یہاں پر بھیج دیں انہی سیم بندوں کو جو اس کو لے کر گئے ہوں گے میرے پاس آ جائیں گے پلین میں اور اس کو لے کر کے چلتے گیریج میں بھائی دونوں فوفہ پہنچ چکے گیریج میں چلو ان کی تھوڑی سی سیوہ کر دیتے ہیں مائیکل پیٹھی ہاں تھوڑا نکال کیسے رہی بھائیو ہاں تھوڑا بہت بری طریقے سے بجنے والا ہے بھائی مائیکل کیا بھائی سر کے اوپر سے گھمارا ہے بجا اس کو فٹا بڑھ سے تو فیلال تھوڑی سیوہ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر بندہ انفرمیشن کیا دینے والا دیکھ بھائی دے انفرمیشن بتائے نا مائیکل گستہ کتنے خطرنا ہے اس سائیڈ والے کو دراتا ہو دکھاؤ 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 کہ آئی لگل ایکشن میں اس کو پیٹ کر کے دیکھ بھائی دیکھ مائیکل کے پاس کیا کیا ہتھیار ہے اب بجے گا اس میں بیٹ سے اگر تو نہیں چاہتا تجھ میں نہ بجے تو سمجھا بتاتے میرے کو فٹا بڑھ سے بھائی یہ بندہ دیکھو بھائی آپ کو بتائیے جو دوسرا بندہ دیکھتے رہتا نا پیٹائی کو اس کے اندر بیٹ جاتا کہ بھائی اگلا نمبر میرا ہے بوٹل دیکھ بہت پورا بجنے والا ہے لات مد بجے مائیکل یار چاکو مار رام پوری چاکو یہ پھر سے لاتے بجائے بھائی دیکھ رہا ہے بھائی یہ لکڑیا کاٹتا ہے اور آج بندوں کاٹنے والا ہے اگر تو نہیں بتایا تو اگلا وار تجھ پر ہوگا بول فٹاوٹ سے بول جلدی سے تھوڑا سا دراندے کو صحیح رہتا ہے تاکہ بندے کے اوپر زیادہ مہنت نہ کرنی پڑے وہ چپ چپ سائی باتیں سچ بولتے بینہ کسی چھوٹ کے تو کافی پٹائی اس کی ہو چکی ہے ابھی اگلے بندے کے پاس چلتے تھے دیکھتے اس کو ڈر لگانے لگا چا چا جی کچھ بولو گے کیا دیکھا بولو گے تو آپ کا فائدہ نہیں تو یہ جو کھون لگا ہے نا ابھی یہ کھون آپ کے پاس پوچھ جگہ مکس کر دوں گا دونوں بھائی سمجھ رہے ہو گیا دکھنے ویسے دونوں بھائی ایک جیسے لگ رہے ہیں ہاں بھائی سچ میں ایک جیسے دکھنے میں اب بھائی یار یہ دو جیسے دکھنے والے بندوں سے بڑا پریشان ہوں اچھا بھائی بتا دے کچھ اگر جانتا ہو تو یہ تو مرنے کے لیے تیار ہو جو دونوں بھائی یار یہ تو بڑے لمبے کھلاڑی نکلے کھیل گئے میرے ساتھ میں میرے کو بول رہے ہیں ارے مائیکل بیٹے کیا حال چل تو جتنا مارنا چاہتا ہے مار لے تو کیا سوچ رہا تو ہم یہاں پہ پکڑ کے لائے ہم خود یہاں پر آئے ہیں مائیکل اپنی مرضی اپنے پلین کے حساب سے میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں بھائی جو اس بند نے ایٹیوٹ میں میرے کو بات بولی ہے ایٹیوٹ بہت ہے بندوں گندر وہ میرے کو پتہ یہ میری کو بھائی غلط انفرمیشن پچھ بھائی مکیم بھونے جان بجھ کے کہ اس کے آج ایک میٹنگ ہونے والی ہے میٹنگ کبھی ہونے والی ہے ہی نہیں بھائی ان نمونوں کو بھی جھوٹی انفرمیشن ملی تھی کہ کہ آج میٹنگ کرے گا ایسی جگہ پیس پہ وہ سب کچھ جھوٹی بیت بات تھی اور جو ابھی بعد میں میری کو انفرمیشن ملی تھی کہ میٹنگ کئی اور پر ہوگی وہ مکیم بھونے جان بجھ کے اس کمپیٹر میں انفرمیشن پچھوائی میری نے دیکھا کہ دو کوئی خاص بندے ہیں مکیم بھونے جو آج میٹنگ کرنے والے مکیم بھونے سے تو اگر میں ان کو پکڑ لوں تو بھائی مکیم بھونے پاس آ جائے گا یہ سب کچھ ایک ڈراما تھا مطلب ایک دیکھا جائے نا مکیم بھونے مجھ سے کھیل رہا ہے بھائی ان بندوں کے حساب سے مکیم بھونے شکار کو ختم کرنے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلتا ہے مزے لیتا ہے تو فیلال اس نے مجھ سے مزے لے لیے مطلب کہ میں دونوں کیڈنیپ کرنے میں نے اتنی محنت کری پلین میں گایا یہاں پہ گایا تو یہ صرف مزے لے رہا تھا شکار سے ہر ایک چیز پتا ہے اب یہ میرے کو کنفرم نہیں بتا اس کو کب سے میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے کل سے ہی جب ہم نے بھائی باتیں کری تھی اس کو مارنے کی یا پھر آج سے ہی بتا چلا ہے اس کو ہمارے بارے میں کوئی نہ کوئی تو خبری ہے بھائی جس نے لیک کریے بات ہماری پلین تو مین چیز یہ ہے مکیم بھو میرے ہر ایک حرکت کے بارے میں جانتا ہے ان دونوں کو بھائی اب بھی نہیں ماروں گا تم دونے پہ بدے رہو یہ بھی بندہ یہاں پہ سنگل نہیں بچہ ہوا یہ بیچاریں میرا ویٹ کر رہا تھے کہ کب ان کوڈرز ملیں گے اور کب یہ بندے آ کر کے میری ہیلپ کریں گے تو فیلائل لبائی فیر والے بھی یہاں پر آ چکے ہیں تو بندوں کو بھائی اوپر شہط سے رب جس اٹیک کیا ہے سب ہی بندے مارے گئیں ایک بھی سنگل بندہ زندہ نہیں بچہ ہوا کیا بولے یار بس یہ مکیم بھو سچ میں اور پلیننگ تو زیادہ آگے کر رہا ہے ویسے ٹریور نے اس کو آئیڈے تو نہیں دیا تھا کیونکہ ٹریور سوچتا ہے بھائی آگے کی مکیم بھنے بھی کافی آگے کی سوچی اس کا مطلب بھائی جب میں ایف آئی بی والوں نے بھائی بات لیک تو نہیں کری ہائی صاحب بھائی سچ میں میں نے بہت بڑی گلتی کر دی ایف آئی بی والے بہت زیادہ کرپٹ بندے ہوتے ہیں جب تک بھائی میں ان بندوں سے مل کر کے آیا پلین بلکل صحیح چل رہا تھا انہوں نے بولا تھا بیس پہ جا کرے بوم لگانا انہوں نے میرے کو یہی بولا تھا جب تک تو سب ٹھیک تھا جب تک مائیکل سر آپ نے ہم سے باتیں کری تھی جب میں ایف آئی بھی والوں کے پاس گیا تب ہوا ہے بھائی کام خراب بہت بڑی گلتی کر دی ایف آئی والے بندوں کے پاس جا کر کے انہوں نے میری خبر لیگ کر دی کہ مکیم بھائی تمہیں مارنے کے لیے مائیکل پلین بنا رہا ہے بیس کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ اور تب سے مکیم بھائی میرے اوپر نظر رکھ رہا ہے پس گئے بھائی ایف آئی والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا ان کی کمر توڑوں گا میں فلالہ بھی یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور میں چلتا ہوں انہوں نے ملٹری والے بندوں کے پاس ان کو دیکھتا ہوں جہاں کچھ ہوا تو نہیں بھائی 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 دوسری والے جگہ پہ سچے میں بھائی مکیم بھائی نے دکھا دی اس کی پاور کتنی زیادہ ہے ایک بھی سنگل بندہ بھائی شہ سے یہاں پر بھی زندنیاں اگر ہوا تو بھائی دو چار بچے ہوں گے بیسے بندے بھائی ہو بھی سکتے ہیں زندہ یہاں بہت سارے بندے دیکھ کیا بہت کچھ بندے چھپ گئے ہوں بٹ فلال بھائی جتنے میں دیکھ پا رہا ہوں نا یہاں پہ انٹری میں سارے بندے مرے ہوئے ہیں بھائی کافی بری طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے سامنے والے بندے میں آپ دیکھ رہے ہو بھائی ابھی بھی دھواں نکلے جا رہا ہے بندے میں بیشارے میں کافی بری طریقے سے آگ لگ گئی ہے ان بندوں کو نہیں چھوڑا جائے گا بھائی مکیم بھائی تیرے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو انہیں سارے کے سارے کام غلط کر دیے فلال بھائی جب میرے ہی سارے بندے مارے جا چکے ہیں تو فلال بھائی ان بندوں کے بندے بچنے کا تو مطلب بھی نہیں ہے مطلب کی پہلے جو میں جگہ پہ گئے تھا وہ ان کے بندے تھے میرے اتنے سارے بندے تھے بھائی یہاں پہ ایک سو بیس تیس بندے کم سے کم تھے یہ سارے کے سارے بندے مار دی انہوں نے ان کو شرم نہیں آئے بھائی بہت ٹیلنٹیڈ بندے تھے ان کی سکلز بہت ہی زیادہ تھی باتے ہیں یہاں اتنے سکلز والے بندوں وہ کیسے آرام سے مار دیا مکیمبوں نے آخر کیا چیز ان کے اوپر یوز کری گئی ہے کچھ خطرنا کی بوم چھوڑا ہوگا جیسا میں سوچ رہا ہوں بھائی ایسا ہو سکتا ہے تو فلال بھائی نقصان کافی زیادہ ہو گیا تو چلو یار ہر ایک بندے کو نہیں دیکھتے بھائی کافی دوخ ہونے والا نہیں تو بھائی میں پہلی والی جگہ پہ جو بھائی جگہ انہوں نے بھائی فیکٹری کے سائیڈ میں بندے کھڑے ہوئے تھے بلال یہ سارے جگہ بھی ختم ہو چکے ہیں فائر والے یہاں پر آنے میں لگ رہے ہیں بندوں میں بہت بری طریقے سے آگے لگی تو مجھے ایسا لگتا ہے بھائی بندوں نے ایلین گن کا یوز کرایا ہے ہر ایک جگہ پر شاید سے RPG بھی نہیں بھائی ایلین گن پہلے میں RPG سوچ رہا تھا بہت مجھے لگتا ہے ہر جگہ ایلین گن کو ہی یوز کرایا ہے بندوں نے اور آپ کو پتہ یہ ٹریور ان کے ساتھ میں تو ایلین گن نارام سے وہ لے سکتے ہیں یہ ٹریور نے کیا کر دیا بھائی سارے بندے مر گئے یار کافی دکھ ہو رہا ان سبھی بندوں کے بارے میں ابھی اگلا نمبر میرا ہونے والا ہے تو بھائی ابھی تک تو مکیمبو کھیل رہا تھا اور ابھی اس نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا ہے اور جلوہ میں نے دیکھ لیا بھائی تو کوئی پولیس والا کوئی ملٹری والا میری ہیلپ نہیں کرے گا جلدی سے کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا ہے مکیمبو نے سارا کام کر رہا ہے وہ والری ڈر کے بھاگ جنگر بولے گے مائیکل سے سو سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے ابھی میں کسی کچھ بتا بھی نہیں سکتا تو اس کا مطلب میرے خود ہی کچھ پلیننگ بنانے پڑے گی اگلا ٹارگٹ میں ہونے والا ہوں اگلا اٹیک مجھ پر ہی ہوگا اور بھائی سیکیورٹی کرنے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو میرے پر ویپنز بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہے کچھ ہی ویپنز بچے ہوئے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس کوئی آرمی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اکیلا مائیکل رہ گیا بھائی نہ ٹریور نہ فرینگلن نہ لیسٹر کوئی ہیلپ کرنے کے لئے نہیں ہے بڑی بھری سیچویشن فز گئی پہلی بار بھائی میں آگلی جگہ پر بھی آ چکو بھائی یہاں پہ پہلے گاڈیا بھی کھڑی تھی گاڈیا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے گاڈیا کہاں پہ گئی صرف یہاں پہ ڈیڈ بوڈیز ہی پڑی ہوئی ہے اور بھائی سارے بند یہاں کے بھی مارے گئے ہیں ایلین گن سے ہی مارا جا رہا ہے سارے بندوں کو جیسے کہ میں دیکھ پا رہا ہوں بھائی بہت بیکار کام کر دیا بھائی میری کو ساری بات بتانے پڑے گی میری میں لٹ گیا برباد ہوگی تُو نے مروا دیا ویری فائدہ کر لیتی خبر کئی سے بھی خبر آتی ہے اور تُو نے میرے کو بتا دی وہ سب کچھ پلین تھا ان گہری جوالے بندوں نے میرے کو بتا دیا تو میری کو ساری باتیں سمجھاتا ہو کہ میری ابھی تک پلیننگ بنانی پڑے گی اگر ہم پلیننگ نہیں بنائیں گے تو دونوں مریں گے صرف ہم دو ہی بچے ہوئے ہیں ایم اینڈر ٹریسی کو کیا بتا ہو چھوڑ دے بٹھ ہم دونوں کو نہیں چھوڑے گا بلکل ہی مکیمبو تو فیلال بھائی کچھ پلیننگ بناتے ہیں اور ان بندوں سے پوچھتا ہو باقی جو بندے ہیں کہاں پہ جو مین بوز تھے جنہوں نے میرے کو آ کر گئی یہ گھٹی آئیڈیا دیا بھائی بھائی میں نے میری سے بات کر لی میری بول گئی ہے مائیکل سر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے اس کو فولو کرتے تو بھائی میرے کو بھی اس آئیڈے کافی اچھے لگا وہ آئیڈے تھوڑی دیر میں ہمارا کام کرے گا تو فیلال اس کے لیے تھوڑا سو ویٹ کر لیتے ہیں اور میں نے باقی نمونے سے بات کری ان کی جان بچانی پڑے گی بھائی کیونکہ ان کا جب میں نے فون ملا ہے تو مکیمبو نے فون اٹھایا اور بول رہا ہے مائیکل پیٹھی یہ میری کب ذمہ ہے سارے بندے تھوڑی دیر میں اپنی آخری سانسے لینے والے ہیں وہ بھی پکڑے گئے اور بھائی بندے بول رہے ہیں مائیکل سار بچا لو بچا لو ہم مرنا نہیں چاہتے ابے بھائی تم لوگوں کو تو پتہ ہی تھا اگر ایک بھی پرسنٹ پلین میں گڑوڑ ہوئی اور ہم پلین سے چھوکے تو مکیمبو سبھی کو جان سے مارے گا اور اب مجھ سے بول رہے ہیں بچا لو میں نے ان کو پہلی سمجھایا تھا بھائی پورا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہم نے بھائی پلین چھوٹا سا یہ بنایا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس کیوں گہریج بندے بند پڑے ہونا تو میری نیبر کو یہ بولا ہے کہ مائیکل کیوں نہ ہم ان کے جیسے ہی پلین کو یوز کرے انہوں نے ہمیں جان بجھ کہ ہمارے کمپیٹر میں انفورمیشن دی ان دو بند ہوگی تو کیوں نہ ہم بھی جان بجھ کہ اپنے مکیمبو کو یہ انفورمیشن دے کہ دو بند ہے کون سے والے گہریج بند ہے کیا پتہ وہ خود ہی آئے گہریج میں ان کو پکڑنے کے لیے اور ایک جھوٹی انفورمیشن ہم یہ ڈال دیں گے اس انفورمیشن میں کہ ہم نے ٹریور کو بھی پکڑ لیا ہے اور وہ بھی اسی گہریج میں بند ہے اور ٹریور کا فون نہیں ملا پائے گا مکیمبو کیونکہ ہم اس کو ہیک کر دیں گے اس کو فون نہیں ملے گا جہاں پر بھی اصلی ٹریور ہوا اور مکیمبو سوچے گا خبر بالکل سچی ہے اور وہ آئے گا ٹریور کو بچانے کے لیے اور ان دولوں بندوں کو بچانے کے لیے اور گہریج میں جا کر کے تو ان کو پکڑ لینا بڑ بھائی میری کا حیک بھی کام کرنا چاہیے اگر مال لو ٹریور کا فون کو وہ حیک نہیں کر پائی اور ٹریور کو پتہ چل گیا نا پلین کے بارے تو بھائی اگر اصلی ٹریور آگے تو پھر وہ آ کر کے مجھ سے لڑے گا ایک تو مرے کو یہ سمجھ بھی نیا رہا ہے ٹریور بھائی لڑ کیوں رہا ہے پتہ نہیں کیا اس کی پرلم ہو کر رکھے تو پھر لینا پتہ کرتا ہوں مہری جی کابی ٹائم ہوگی گھنٹے سے اوپر ہو گئے فون تو کرو بتاؤ میرے کو پلین ہمارا سکسسفل ہوا ہے نہیں ہوا کچھ تو ہمیں بتاؤ پھر لینا ایک سکڑ کوئی تو ہے گاڑی ایسے لگتا ہے میرے کو گاڑی پیچھے کوئی کھڑی ہوئی آ کر کے کون ہے گاڑی میں ہیلو میرے پیارے پیارے بھائی صاحب کچھ تو گڑ بڑ چل رہی ہے بھائی اتر کے چیک کرنا پڑے گا ہیلو چاچا کون ہے گاڑی میں باہر نکل کیا بھائی بھائی ٹریور فو فائے گاڑی میں ٹریور بھائی مزاک کر رہا تھا میں تو یار میں نے دیکھا نہیں نہیں تو میں زندگی کو گاڑی سے باہر نکل کے نیا آتا بھائی ایم میرے اوپر کر کے رکھا ہوا ہے ایلین گن سے دیکھ پیچھلی بار تم نے فائر کر رہا تھا سب پلین خراب ہو گیا مجھے لگتا ہے بھائی ٹریور کو بھنک لگ گئی ہمارے پلین کے بارے میں اس نے کچھ تو گڑ بڑ کریے میری کیا کر دیے تو ایک گھنٹہ اس نے بھائی میرا خراب کروایا بولا تمہیں گھنٹہ ویٹ کرو پلین ضرور کام کرے گا پتہ نہیں بھائی اس کا فلین اس کا مطلب اس سے فون ہیک نہیں ہو پایا اور یہ اصلی ٹریور کو پتہ چلے کہ کوئی میرا فون ہیک کرنے ہی کوش کر رہا ہے ٹریور بھائی میں تو مزاگ کر رہا تھا چلتا ہے اتنا تو دیکھ گن ڈاؤن کر لے اچھا میں نیچے بیٹھتا ہوں ہاتھ اوپر کر گئی دیکھ ٹریور میں نے ہاتھ اوپر کر لیے میں کوئی گن نہیں نکال رہا شانت ہو جا کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم دونوں بھائی ہیں پتہ نہیں ترکو شانت ہو جا بھائی بھائی لگتا ہے ٹریور نے فون نکال لیا اور بھائی شاہ سے موکیمبو خبر کرے جا رہا ہے گولی چلاو اس کے اوپر نہیں ہر گولی نہیں چلاتے چلو میں ابھی تو دیکھتا ہوں آخری میرے وہ کہاں پہ لے کر کے جانے والا ہے ایک بار دیکھ لیتے کہ آپ تو یہ خود ہی میرے کو موکیمبو کے پاس لے جائے اور وہاں پہ اگر میرے کو موکیمبو لگے تو میں ان دونوں کے نیتہ اور بھائی دیکھو سارے سارے بندے وہ بھی سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں جن کو پکڑ کے رکھا ہے اور بھائی یہ جگہ نا اوپر بنا کے رکھے بندوں نے ایک الگ سا ریمپ سا بنا کے رکھا ہے جہاں پہ میرے کو لے کر کے آگئے فلال بھائی بس کیا بولے موکیمبو تو میرے اوپر ہاں سے جا رہا ہے کہ مائیکل تُو نے میرے کو اچنا بیوکوب سمجھا ہوا ہے کہ تُو میرے کو لوکیشن بھیجے گا وہ بھی نکلی اور میں وہاں پہ پہ پہنچ جاؤں گا اب یہ ہلوہ ہے کیا میرے ٹریور کا فون ایک کرے گا یہ دیکھ ٹریور یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس لئے میں نے ٹریور کو تیری لوکیشن بھیجا اور تیرے کو پکڑنے کے لئے بولا کیونکہ میں نے ابھی بہت کھیل کھیلی ہے میں بہت ہو چکا ہوں ابھی چل تیرا فائنل قصہ ختم کرتے ہیں تو ایسے پریشان کرتے رہے گا مجھے وہ ٹریور کو سچویں ہمارے پتہ نہیں کیا اس نے ٹریور کے ساتھ کر دیا ٹریور تو کچھ بھی رسپونس نہیں کر رہا بس یہاں پہ کھڑا ہو کر سگرٹ پیے جاتا ہے اب یہ ٹریور فوفا کچھ تو بول تیرا دوست تمہیں بتتمیز بھائی موکیمبو فوفا نے گن پوئنٹ کر لیا میرے اوپر بول رہے ہیں مائیکل بہت باتیں ہو چکی ہے کوئی آخری اچھا ہے ابھی تو یہاں سے جانے والا ہے بیٹے ارے موکیمبو بھائی پلیز دیکھو مت مارو یار آپ کے پیارا مائیکلو آپ ایسا کر کیوں رہے ہو تو یار سچ میں کمال کر رہا ہے بندہ چلو فلال یار چلو اس کو تھوڑا سا جھٹکا دینے کا ٹائم آ چکا ہے میں نے تھوڑی سی پلیننگ بنائی تھی میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ میں پلیننگ بنا رہا ہوں تو بھائی اتنی چھوٹی پلیننگ تو میں کبھی نہیں بناوں گا کیونکہ میرے کو پتا ہے موکیمبو کو بے وکوب بنانا ہے تو تھوڑی ایڈوانس لیول کی پلیننگ بنانی پڑے گی میرے پیارے بیٹھی ٹریور سیکرٹ پیلی ابھی چل جلدی سے کام شروع کر موکیمبو میرے پیارے بھائی فٹ ایوٹ سے گن ڈاؤن کر نہیں تو سب کچھ گڑ بڑھ جے گی یہاں پہ مائیکل کو مارے گا بیٹے ہیڈ چھوٹ مانے گا یہاں پہ ختم کر دوں گا اور کسی بھی اس کے بندے نے میرے اوپر گن پوئنٹ کرنے گوش کری تو سبی کو جان سے ماروں گا تو فیلال بھائی اس کا تھوڑا سرنیتہ بناتا ہوں تو بھائی میں نے ایک چھوٹی سی پلیننگ بنائی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے بھائی یہ بولا تھا آپ کو کہ میں اس کے ٹریور کے فون کو ہیک کرواؤں گا تو میری نے میرے کو ایک چھوٹا سا ایڈیا ہو دیا کہ کیوں نہ تم مائیکل ٹریور کی ایک فیک بوڈی بنوا ہو اور اس فیک بوڈی کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جاؤ فون کو ہم نے ایک ہےکتے کو اس لئے کروایا کیونکہ ماللو ایک پرسنٹ اگر مکیمبو فون کر لے لگ جائے ٹریور کو تو بھائی فون اسی کے پاس آنا چاہیے ہمارے نکلی والے بندے کے پاس اور اسی کے فون سے فون ہم کریں گے تو ٹریور کے فون کو تو بھائی یہ نکلی ٹریور بنانے کا میرا صرف ایک ہی مقصد تھا کیونکہ میرے کو پتا تھا مکیمبو میرے کو ضرور مارے گا کچھ رو کچھ کر کے میرے پر ایم بھی وہ کر لے گا بٹ اگر ایک پرسنٹ میرا بیک اپ لین ٹریور میرے پاس رہا نکلی والا تو یہ میری جان بچا سکتا ہے تو فلحال ابھی مکیمبو بوری طریقے سے فز گیا اس نے بھائی پورا فوکس مائیکل پہ رکھا اور ابھی یہ نکلی ٹریور اس کا نیتہ بنا دے گا میرے پیارے پیارے پیٹھی تیرا میں بہت برا مارنے والا ہوں چپ چاپ گن ڈاؤن کر نہیں تو بہت ماروں گا بھائی مکیمبو تو بڑا ہی خطرناک نگلا بھائی دوبارہ میں نے مائیکل پہ سوچھ کر لیا ہے یار یہ تو ایک قدم آگے نگلا تو یہ بار بار مجھ پہ ہسے جا رہا ہے کہ کیا میرے پیارے پیارے بھائی سچ میں بھائی میں ایک چیز اور بتاتا ہوں ابھی یہ ٹریور نے بھی کام الٹا سیدھا کر دیا بتاتا ہوں آپ کو ہوا کیا ہے کیونکہ ابھی گن پوئنٹ پھر سے میری طرف ہونے والا ہے بھائی مجھے تب پتہ ہی تھا ٹریور میری طرف بھی گن پوئنٹ کر لے گا کیونکہ بھائی یہ اصلی ٹریور ہے یار یہ مکہمبو تو بڑی پہنچی ہو چیز نکلی اس کو یہ پتہ چل گئے تھا بھائی یہ بندہ میرے کے بول رہا ہے کہ مائیکل تو شہر میں ٹریور کی فیک بوڈی بنوائے گا میرے کو پتہ نہیں چلے گا میں نے تیرہ ہی پلین چلنے دیا تو نے ٹریور کا فون بھی ہیک کرا میں نے پھر اصلی ٹریور کا فون کروایا اپنے بندوں سے میں نے اس کو بولا کہ تیرہ فون ہیک ہو چکا ہے اور تیرے ایک بوڈی بھی ریڈی کری جاری ہے پیک اپ کے طور پر تو تو ایک کام کر میرے پیارے ٹریور اس فیک والے بندے کو مار اور اس کی جگہ پہ تو چلا جا مائیکل کو پکڑنے کے لیے بھائی اس نے نکلی بوڈی سے اصلی بوڈی بنوا دی یہ تو آگے کی چال کھیل گیا بھائی اس نے تو میرا پورا پلین فیل گرا دیا ابھی آپ لوگ سمجھ رہے ہو میں نے تو نکلی بوڈی بنوای تھی اپنے بیک اپ کے لیے بھائی اس کو یہاں پہ لے کر کے آیا بھائی اس چارچن کو اس چیز کے بارے پتہ چل گیا اور اس چارچن بھائی راستے میں بوڈی فیک سے اصلی کروا دی اصلی ٹریور اے یار یہ ٹریور پیٹی سوری یار میرے کو پتہ نہیں تھا بڑی لمبی پلیننگ کھیل گئی بھائی بندے ارے یار دیکھ مار نامت ابھی تو میری پلیننگ بھی ختم ہو چکی ہے بھائی مکیمبو بول رہا ہے تیرے کوئی ایک بھی موقع نہیں دیا جائے گا مائیکل تُو نے بہت چیٹنگ کری بہت پلین بنائے بڑت تُو بھول گیا میں کے جی ایف کا بوس ہوں بھائی مکیمبو بول گیا میں بھی مائیکل ہو میرے پاس پلین سی بھی ہے بھائی ابھی اس کو پلین سی بھی دکھانے کا ٹائم آ چکا ہے میرے پیارے پیارے نمونے بیٹھے ابھی تو دیکھ میرا پلین سی کون سے والا ہونے والا ہے فیلال اس کو پلین سی دکھاتے ہیں اپنا جلدی سے بھائی پلین سی شروع ہو چکا ہے یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہو یہ ٹریور کی بوڈی ایک ایسی بوڈی تھی جس کے اندر کوئی بھی جا سکتا ہے جس لائک آئرن مین کا سوٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک ایسی بوڈی بنوائی تھی اور ابھی آپ کے بعد تھوڑی بات یہ بادر کلیر کروں گا پہلے سے مکیمبو کا سرفوڈ تو اس کا دھیانی نہیں ہے بھائی پیچھے کیا کام ہو گیا یہ سوچ جارہ جو سامنے مائیکل بیٹھا ہے وہ اصلی مائیکل ہے مکیمبو بیٹھے نکل لے تیرا نیتا سم میں بناوں گا مائیکل بھاگتے بھاگتے بڑا بڑتے اوہ سوٹ پوری یار میں نے تبنے بندوں کو دولی مار دی فلال بھاگتے جنزی سے لیٹ مات کر بلکل بھی اس کا نیتا بناوں گا اسے پنگا لے گا بیٹھے مائیکل نامہ آگی کہ سوچ کر کے چھتا ہے بھائی تو میں نے سوچ جارہ جارہ بھائی کی اس کے لئے کچھ ہٹکے پلین میرے کو بنانا نہ پڑے گا اگر میں لڈے کے پلین نہیں بنایا تو بہت زیادہ گڑ بڑ ہو جائے گی فلال یہ ٹریور کے ایک سوڈی ہے یہ اصلی ٹریور کیسے نہیں ہے مکیمبو کا پلین کیسے پھیل ہوا ابھی بھا آپ کو بتاتا ہوں مکیمبو کے ذات سے یہ اصلی ٹریور ہے اور اصلی ٹریور ہی ہوتا اگر مکیمبو کا کام پورا کر جاتا ٹھیک طرح سے فلال بھائی لگتا ہے میں نے بندے مار دیئے سوڈی بھائی آپ کے بھائی کو میں نے گولی مار تھی بٹ آپ چار تو بچ گئے نا بچ گئے بھائی جاؤ نہیں تو مکیمبو آپ کا نیتہ بنایا تھا تو فلال دیکھ تو بھائی کتنے بندے اور بھی بچے ہوئے تو شاید سے آپ کے سمجھ بھی نہیں آئے کہ بھائی یہ ہوا کیا فلال باقی چیزیں تو سمجھ بھی آگئی جو ابھی تک چردی تھی مطلب کہ اصلی ٹریور کیسے ری پلیس ہوا وہاں تک آپ نے پتا کیا تھا تو فلال اب بھی اس کی بوڈی کے اندر میں کیسے گھوزا اصلی مائیکل گھوزا کیسے تو بھائی فلال جب مکیمبو نے اپنے بندوں کو فون کرا اصلی ٹریور کو انفرم کرو کہ اس کا فون ہیک ہو چکا ہے اور اس کے ایک نقلی بوڈی بنای جا رہی ہے تو فلال بھائی میری نے ان بندوں کا فون بھی ہیک کر کے رکھا میری بہت ایڈوانس ہے کر رہے مکیمبو نے اس چیز کا بھائی حلکے میں لیا تو میری نے بھائی ان سبھی فون کولز کو اپنی طرف ڈائی ویڈ کر لیا مطلب کی مالکہ جب بندے نے فون کرا ٹریور کو تو ٹریور کو فون گیا انہی اصلی والے کو وہ فون سیدھا میری کے پاس آیا اور میری نے بھائی ووئس چینجر یوز کر کے باتیں کری ان بندوں سے تو بات ختم بھائی نقلی کا ٹریور نقلی ہی رہا وہ کبھی اصلی ہوا ہی نہیں مکیمبو نے سوچا وہ اصلی ہو گیا بڈ وہ کبھی اصلی نہیں ہوا اور یہ بوڈی ایسی بوڈی تھی جس کے اندر میں چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے بوڈی بنوائی دو تھی ایک بوڈی نہیں بنوائی میں نے ایک مایکل کی بوڈی بنوائی تھی اور ایک ٹریور کی ایک سوٹ بنوائی تھی جس کے اندر میں تھا کیونکہ میرے کو پتہ ہی تھے بھائی میرا پلان اے اور بی فیل ہو سکتا ہے بہتا میرا پلان سی بالکل فیل نہیں ہوگا اس لئے میں نے بھائی پلان سی بنوائی تھا یہ والا ڈراما تو اصلی ٹریور کو تب تک کچھ پتہ بھی نہیں ہے بھائی کیونکہ اس کے پاس فون پہنچا ہی نہیں ہے اس کے فون کو میں نے ایسے ہیک کروایا پہلے ہی کروا دیا تھا اور موکیمبو نے بیچارے نے کچھ نہیں کرشکا موکیمبو بیٹی پنگا لے گا نا لے لے بیٹے تو فائنلی کے جب سے بوس کو میں نے نیتا بنا دیا ہے کیسی رہی کیسی رہی آیا مزا آیا مزا ہم سے پنگا لے رہا تھا تو فیلال بھائی بتا رہا ہے ضرور آپ کو ہمارے تین پلین کیسے لگے پلین اے بی اور سیت کے تو بھائی جواب ہی نہیں ہے سیت اپنا مائیکل اندر پہلے چھپکے بیٹا تھا اس بندے کو ابھی یقین بھی نہیں ہوگا کہ جو ہی ٹریور اصلی سوچ رہا ہے اس کے اندر ہی اصلی مائیکل ہے اور نکلی کے اوپر ایم کر کے بیٹا تھا ایک گھنٹے سے تو فیلال چلو بھائی میری کو خوشکبری دیتا ہوں کہ میری جی مائیکل بن چکا ہے مکمبو نے نیتا بنا دیا بھائی میں نے مہری سے بات کر لیا ابھی میری سے کونڈا پڑے گا مہری کے فون کے بات ایک تم سے میرے پاس فون آتا ہے اوپا جی کا سچ میں اس بندے کو ہلکے میں نہیں لینا چیئے تھا یہ بندہ سچ میں کمال کا بندہ ہے بھائی دیکھ رو جیٹس نے میرے اوپر حملہ کر دیا جلدی سے مائیکل جلدی سے یہاں سے نیچے لینڈ کرا لینڈ کرا تو فون آیا ہے بھائی مکمبو کا وہ بھی بہت لمبا چلاک بندہ ہے سچ میں میں نے اس کو ہلکے میں لے لیا میری پلیننگ کافی اچھی تھی بڑھ بندہ آئے نہیں بھائی یہ انفرمیشن غلط تھی میں رہی کی کہ یہاں پہ بندہ ملے گا ہمیں جتنی انفرمیشن ملی تھی کہ یہاں پر مکمبو ہے اور یہی پر بندے تھے تو بھائی بڑھ بھی انفرمیشن غلط رہ گئی یہ اصلی بندہ نہیں تھا جو آیا تھا تب ہی میں بولو اتنا آسانی سے کیسے مر کر رہی تنی بے وکف والے کام کیسے کر رہا ہے فلال اسلی نے میرے کو فون کر کے بولا مزہ تونے بہت لیا مائیکل اور میرے کو بھی کافی مزہ آیا تیری چیز دیکھنے میں بڑ تو خیر اسلی کو نہیں مار پایا نکلی کو مار کر کے ہی چلا گیا اور ابھی ٹریور کو ساری سچا ہی پتا چل چکے بہت اس کے تونے فون ہے کرے تھے ابھی ٹریور سے بچ کے دکھا ابھی تو بچ نہیں پائے گا کیونکہ ان ایک جیٹس میں ٹریور بھی بیٹھا ہوا ہے تیرا نیتہ بنا دے گا تو فلال بھائی سچ میار اپنا تو پلان سارا ہی اٹھا پڑ گیا ارسل میں نے پوری پلان اچھی گری تھی بہنت بھی کافی گری تھی سب چیز کرنے کے لیے بڑ فلال وہ یہ نبھائی کس بہت ہی غراب چل رہی آج کل اپنی مائیکل گی اتنا اچھا پلان بنایا تھا پلان اے بی سی بڑ پندہ یار بہنے کو پہلے ہی پتا تھا یہ بندہ مجھ سے کہیں گنا آگے چلتا ہے میں نے کیجیف کے انڈ کرنا سوچا اور وہ ہو گیا گلت کیونکہ بندہ مرا ہی نہیں ہے اور بندے کو ساری حرکت میں ہی پندہ چل گئی ہے تو دیکھتے بھائی کیا ہوگا چلوں کو اٹنشن ہی کچھ نہ گستو کری لیں گے فلال ان جیٹس سے بھائی پیچھے چھوڑاتا ہوں ان بھائی مائٹر بلین سے بہت بڑا بندے مارے گا مرے کو پونست آج لے سے کسی سیو جگہ پہ تو بس پیرا بھائی یہ فلال اس ویڈے کے لئے سفتنی آورت یہ ویڈیو کیسی لے کی مکیمبہ فوفا کیسے لگا مائیکل کا پلان کیسے لگا پلان ویسے دونوں کی کافی اچھے تھے اس کا پلان میرے کو ٹھیک لگا میرے کو بیوکوب بنانا میں نے بھی اپنے طرف سے پوری کوشش کری ہے اس لکھوں سے جوڑی ہے لیکم